موسیقی دنیا کریکٹ نے جہاں فاسٹ بولر پروڈیوس کی ہے ادھر سپنر بھی بہت بے تہاشا پروڈیوس کی ہے آج جو گیسٹ ہیں ان کی کمال چیز جی ہے کہ آف سپنر تو بڑے زبزست ہے ہی ہے میں تو ان کو ہمیشہ آل آنڈر بھی بہترین سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ منائل شیخ بھی موجود ہیں بھجی پا جی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دیا اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لیگ میں آپ کھیل رہے ہیں تو کسی فیلنگ ہے واپس ایک مرتبہ پھر سے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کیا وہ نیشنل ٹیم والی فیلنگز آ رہی ہیں آپ کو ابھی یہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہمیں ایک ہی کام زندگی میں کرنا آتا تھا وہ کرکٹ کھیلنا اور وہ ہی دوبارہ ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے so it's so nice to actually play the game which you love the most and it's been amazing پا جی آپ کا جو کریئر ہے mashallah it was amazing کریر آپ نے اٹھارہ سال اپنے کنٹری کو سرف کیا اور آف سپنر کے اندر جس طرح ہم آپ کے ایرہ کے اندر اگر بات کرتے ہیں تو بڑی زبردست قسم کے سپنر تھے آپ تھے سکلین مشتاق آئے اور پھر اسی طرح مرلی دھرن آئے تو جو کمپیٹیٹیف کرکٹ اس ٹائم میں ہو رہی تھی اور خاص طور پر جو بیٹر اس ٹائم کے اگر ہم بات کرے تو برائن لارا سچ انٹرنڈل کر انزو مام تھے ہمارے پاس بہت لمبی لسٹ اسٹیوہ رکی پونٹنگ تو کس طرح دیکھتے ہیں اپنے اس کیریور کو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ تینوں میں سے بہتر کون تھا سکلین مشتاق ایک میجیشن تھے وہ ایسے بالر جنہوں نے دوسرا کا آگاز کیا شروع کیا انہوں نے اور ان دنوں وہ چالیس سے لے کے پچاس اوور کے بیچ بیچ میں جب وہ بال ڈالتے تھے تو مطلب کسی کو کھیلن نہیں دیتے تھے تو ایسا مطلب ہونا اوور کے لیے ہونا بہت مشکل تھا پوسیبل نہیں تھا ان کے لیے بہت رسپیکٹ ہے مرلی درن کے لیے بہت رسپیکٹ ہے اپنے ٹیم کے لیے آٹھ سو وکیڈ لیے ہیں صحیح بہت یہ میرے لیے دونوں دیکھیں سینئر کھلاڑی ہیں میں دونوں کی قدر کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں اور میرا ان سے مقابلہ نہ کریے یہ میرے لیے ان طریقے سے میں ان کو دیکھتا تھا کہ ان کو دیکھ کے میں نے کچھ گرد سیکھنے ہیں اور جو میں نے دوسرا سیکھا بھی جب میں نے شروعات میں دیکھا کیونکہ سیکھی نے کیا جب وہ بول تو میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ایسا بول ہے کہ اگر آ جائے تو کمال ہو جائے گا تو بس پھر وہ پریکٹس کرتے رہے اور مجھے موقع ملا ایک بار ان کو ہم دوزار نائنٹی نائن یا نائنٹی ایٹ کی وہ سیریز تھی اس میں مجھے موقع ملا ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی کچھ باتچیت کر رہی I learnt a lot to be honest from both these legends and yeah I'm happy that I could do a small bit of mine what I could do for my team but yes they've been a true legend of the game You have done wonderful job MashaAllah Achha Bhaji Phaji Tusshi itnei wadde ee kriketer Oh Punjabi bol de Oh یہ کوشش کرتی ہے Tusshi itnei wadde ee kriketer ho Te itna zyada aapne arsta guzaraa kriket میں کون سی ایک ایسی آپ کی memory ہے جو اگر آج بھی آپ سوچتے ہیں بیٹھ کے Tusshi sochsey ho آپ سوچتے ہیں اس کو بیٹھ کے دے مسکراہت آجاتی ہے شکل پہ کون سی ایسی میمری آپ کی triccet جس دن میں نے ہیٹرک لیے تھی وہ میرے لئے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی اس دنے ان دنوں میں اور اس کے بعد دیکھیں میں دو ورلڈ کپ ونر ہوں دوزار ساتھ میں ورلڈ کپ جیتے مجھے یاد ہے کہ وہ جو پلت ہے وہ میں جیون برب نہیں بلا سکتا ہوں وہ ایسے پلت ہے کہ آج بھی آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں یاد کر رہے ہیں تو پوری یہ پوری یاداش نہ گھوم جاتی ہے اور I've been so grateful to God کی مجھے ایسا موقع ملا اتنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ کھلنے جہاں میں مطلب ان سب کو دیکھا کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کھلوں گا براین لہرا یہاں پھر سٹی واغ یہ سب میرے ہیروز تھے ان کے ساتھ شین وان ان سب کے ساتھ مجھے کھلنے کا موقع ملا so I played in that era where I got to play with all the legends and I'm so grateful for that کی جو میں کرنا چاہتا تھا بھگوان نے مجھے اس چیز میں جو ہے وہ ہر چیز سے جو سکسس سے نوازا نوازا ڈجزت سے نوازا ہر طریقے چاہب آج ہی شین وان کی بھی آپ نے بات کی شین وان کی بات کی جائے انڈیو سیمنٹس کی بات کی جائے اب آپ آج لیجنز لیگ میں کھیل رہے ہیں اور یہ بہت بڑے لیجنز تھے لیکن اب آج وہ ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہیں تو کیا ایسے موقعوں پر جیسے اب لیجنز لیگ ہے کیا آپ کو ان کی یاد آتی ہے دیکھیں شین وان ایک ایسے سکش جو مطلب اگر کوئی کرکیٹ کا ریل سپر سٹار تھا وہ شین وان تھے مطلب جو ان کا عورہ انبلیویبل میں مطلب میرے آج بھی بات کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کی جب میں نے ان کو بولنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا ٹیسٹ میج میں ایڈی لیڈ میں یا پھر میل برن یا جب ٹیم مطلب ایک فین مومنٹ جاگ جاتی تھی اندر سے وہ کمپیٹیٹیو نیس وہ جرور تھی کہ ہاں ان کے سامنے اچھا کرنا کمال مطلب ان کا تو میں جتنی ہم ان کے بارے میں بات کریں تریف کریں مطلب ہمارے پاس شب کم پڑ جائیں گے ان کی تریف کے اتنے بڑے کھلاڑی تھے اچھا آپ نے ایک اسٹریلیا میں ایڈیو سائیمنٹ کی آپ نے بات کری بہت جلدی چلے گئے دونوں یہ بڑے کھلاڑی تھے افکورس یہ اگر ہوتے تو کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے ہمارے بیچ موجود ہوتے اچھا آپ کا ایک سپیل اگر ہم جیسے ورلڈ کپ کی تو سب سے اس سے بڑی کوئی میموری ہو نہیں سکتی آپ کے آتے ساتھ ہی جو اسٹریلیا کی سیریز تھی جو فالو آن ہونے کے بعد آپ نے آؤٹ سپیل کی اگر اس کے والے سے بھی کچھ شیئر کرنا چاہے میموریز ہاں وہ دیکھیں وہ سیریز ایسی سی جس میں مجھے مجھے ہربجن سنگھ اس سیریز نے بنایا کیونکہ اس سے پہلے مجھے کوئی زیادہ جانتے نہیں تھے لوگ وہ ہوا کیونکہ اس نے مجھے عزت دینی تھی لیکن میند تو دیکھیں سارے کر رہے تھے میند سب نے کری بڑا اس نے عزت مجھے دی کیونکہ مجھے تب انہوں نے یہ بنانا تھا کہ اس بندے کا کوئی جو ہے وہ وجود بنانا ہے تو وہ وجود میرا جو ہے اوپر والے نے بنایا میں تو دیکھی اس کے پت بنا تو جو ہے اس کی ذاگت بنا پتہ نہیں ہلتا ہے کر دوں گا انسان کچھ نہیں کر سکتا اچھا ایک اسی کے ساتھ دوسرا قوصہ یہ ہے پاکستان نے ہمیشہ نا انڈیا کو ٹف ٹائم دیا تھا اور لاث تری فور ڈیکٹ اگر ہم سیمٹیز کی بات کریں ایٹیز نائٹیز میں ٹو سانس سیون کے بعد جو ورڈ کپ کیو بھی ہم سٹارٹ کرتے جب دھونی آئے تو ایک ڈیفرنٹ ٹیم کا مائنڈ سیٹ ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک ڈیکٹ کمز کم چیمپن ٹروفی تک تو دوزار سترہ تک ہم نے انڈیا نے ہمیں ہلنے نہیں دیا جس طرح ہم ان کو ایٹی پسٹ سیمٹی ایٹی پسٹ ہراتے تھے پھر انہوں نے ہمیں کھڑا نہیں ہونے دیا کیا بیسک ریزن لگ دے اپروچ کا تھا مائنسٹ کا تھا گیم اویرنس کا تھا کام پر ڈیفرنس اور آپ نے دو ورڈ کپ بھی جیتے چیمپن ٹروفی بھی جیتی ٹیسٹ میں تین چار سال نمبر ون رے ڈیفرنس کیا آیا دونی نے ایسا کیا کیا دونی نے کچھ کیا کھلاڑیوں نے کیا دیکھئے ایک اپتان صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں ڈیریکشن جو ہے بڈ آپ کے پاس کھلاڑی بھی ہونے چاہیے وہ چیزیں کرنے کے لیے ایسا کچھ اس نے جادو نہیں کیا ایسا کچھ ایسا نہیں کی اوورنائٹ ہو گیا اس سے بہت زاری محنت جو ہے وہ لگی ہوئی تھی میرا گوشن اس طرح تھا کہ آپ دیکھیں باقی فوٹبال کی بات کریں ہاکی کی بات کرتے ہیں یہ ڈیفرن سپورٹ تو کیپٹن کا رول ہمیں سامحہ اترا نظر نہیں آتا کرکٹ ایک ایسی سپورٹ ہے جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن کا رول بالٹو بال پہ بھی شاید ریکوائید ہوتا ہے آپ کے بات کے لیے ایسا نہیں ہے انٹو بیٹ they know what they need to do اور ان دنوں جب دونی نے کپٹانی لی تب سچن تندولکر ورندے سواگ اوپن کرتے تھے ان کو کیا بتاؤ گیا پھر نمبر تین پہ آپ دیکھیں کوئی ایسا کھلاڑی آرہا ہے جو ٹاپ کھلاڑی راہول ڈرابیڈ آرہا ہے اب راہول ڈرابیڈ کو آپ کیا بتاؤ گیا پھر نمبر چار پہ یوغراج سنگھ آرہا ہے سریش رائنا تو اتنے بڑے کھلاڑی ہیں جو فائن ٹیوننگ ہے وہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت اتنے بڑے کھلاڑی کو مجھے نہیں لگتا دونی نے آج تک آکے ہمیں تو کبھی کچھ نہیں بتایا کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا کیپ ٹھنگز ویری سمپل گیم اوئین اس سے سے گئی بہت اچھی بھجی پا جی ابھی آپ نے بات کی کہ انڈی اور پاکستان کے لڑکے تھوڑے لڑتے رہتے ہیں تو آپ کے بارے میں ہم نے ایک جو باقیہ بہت مشہور سنا ہوئے وہ دوہزار دس کا ہے کہ شوئے بختر کے ساتھ آپ کی کافی اچھی خاصی انبھن ہو گئی تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کیا ہے وہ پتہ نہیں کیوں گصہ کھا گیا ایک چھکا لگا تو گصہ کھا گیا غالباً اشک آپ کا تھا وہ چھکا لگا تو گصہ ہو گیا میں نے کہا میں اکیلے تھوڑی مار لوں پرولم یہ ہوئی اس کو مجھے لگتا ہے کہ جب بلے باز مارتا کوئی بیٹسمن مارتا تو گلتا ہے ٹھیک ہے یا بیٹسمن نے مارا اور میں نمبر آٹھ نو کا میں نے آپ کو اللہ انٹرو میں اسی لئے کہا تو میں تب تک بیٹسنگ بوٹنگ ٹھیک تھا کرنے لگ گیا تو چھکا لگا تو وہ گصہ ہو گیا تو پھر وہ پنجابی میں شروع ہو گیا وہ پنجابی میں شروع ہویا تو میں بھی ہو گیا تو پھر سولا سفائی کیسے ہوگی کوئی لڑائی نہیں کوئی لڑائی نہیں جب اپنی اپنی ٹیموں لی کھیل دیں ہاں تو ہر ٹیم بندہ چاندہ کہ وہ ٹیم جتے آپ کی افیکشن تو ہم دیکھ رہے ہیں ہوتیل میں بھی بہت زیادہ وہ گصہ ہو گیا بڑے وہ تھے اچھا کس پاکستانی پلیئر کے ساتھ آپ کی سب سے زیادہ اچھی فرنشپ ہے سکلین جو تھے وہ ان کے ساتھ آج بھی کبھی کبھار وارتلاب ہو جاتی ہے پھر شوہب آئے شوہب کے ساتھ وارتلاب کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو وسیم اکرم ہے بڑی ریسپیکٹ ہے ان کی اور ان کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے بڑا مزہ آتا ہے بیکلٹی بڑے جھکتے کھناتے ہیں بھائی وسیم بھائی is a very very funny man اور what a baller he was unbelievable مطلب اگر کوئی left-harm سیمر ہوا ہے فاس بولر ہوا ہے ورلڈ کرکٹ میں آج کی ڈیٹ تک وسیم اکرم سے اوپر کوئی left-harm سیمر میں نے نہیں دیکھا سر وہ کتنے چھوٹے run-up سے آکے اسی پیس سے ball کرنا سب ورائٹیز اچھا آپ نے ماشاءاللہ بہت achievement ہیں کافی زبردست کے سب کو فرمس دی یہ بتائیے کوئی batsman ایسا لگا جس کو اربجن کو ball کرتے پھر problem لگی ہو یار یہ نہیں پکڑا جاتا دنگ خ distribute بہت 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 دیا تم ایک مدئے بہت 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 سفر جس میں ایک تو بہت ساتھ بہت کی ہے اس کو جب میں کی سویپ بہت اچھی کرتا تھا پھر سویپ کرنا ڈیفنس بھی اتنا اچھا سالیڈ تھا تو یونیس تھا مزبہ بڑا اچھا کھلاری تھا آپ کا اور ٹھیک ٹاک کھیلتا ہے سپن اچھی کھیلتا ہے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے دیکھو جو جن کے سامنے چیلنج ہوئے وہ سٹیو ووگ ہاں کیا باشی ان دنوں میں چھوٹا تھا وہ مطلب دادا کھلاری سے صحیح باشی ان کو بولنگ کرنے میں مجھے لگا کیا ان کو بولنگ کرنا مشکل ہے براین لارا ان کو بولنگ کرنا مشکل تھا مطلب there are many players i can name اور جیسے وہ واقعا جو پاکستان ایڈیا گیا تو کبلے کو پانچ چکے لگا دیئے شاید افریدی نے انہوں نے کہا یار بلا کے کہا کہ یار ناتر رو اپنی زندہ خیالے رہتا ہے یہ زندہ خیالے رہتا ہے یہاں تو اٹھو جاتا ہے یہاں بارتا ہے بلکل اسی اچھے پا جی ابھی لیگ کی بات کی جائے تو کس سے زیادہ مزہ آرہے کھیلنے میں ایشین لائن سے اور ورل جائنٹ سے دیکھیں دونوں ٹکڑی ہیں ایشیا کی بھی ٹیم بہت اچھی ہے اور دوسری جو ٹیم ہیں ورل جائنٹس وہ بھی ٹکڑی ٹیم ہیں سارے کھلاڑی جو ہیں وہ مطلب ایسا لگ رہا کہ دوبارہ وہ نا کمپیٹیٹیو نیس آگئی ہے مجھے لگتا تھا کہ یہاں تھوڑا آئیں گے ریلیکسڈ کرکٹ ہوگی بڈ نہیں جب گراؤنڈ میں اتر جاتے ہیں تو پھر وہ کمپیٹیٹیو نیس آ جاتی ہے بڑا زبردست میچ ہو رہے ہیں تو دونوں ٹیمیں تکڑی ہیں کیونکہ دونوں نے اچھا کھیلا ہے ابھی تک اور سب سے خراب ہم ہی کھیلیں ابھی تک اور آئی ہوپ ویل ٹرن ڈی ٹیبل اراؤنڈ ویل سٹارٹ پلینگ بیٹر لیجنٹس کی بات کریں تو آپ کے ٹائم کے اوپر جیسے دیکھا ہم نے کہ سچن ڈلکر دنیا کے نمبر ون بیٹر تھے ابھی ویراد کولی آئے ویراد کولی کی ایک یونیکنس ہم نے یہ دیکھی کہ اس نے جب بھی رنز کرتا تھا ٹیم جیتی تھی ایک تو ان دونوں کا کمپیریزن کیسے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون آپ کو لگتا ہے بڑا پلیر تھا یہ سوال نہ پوچھتے ہیں یہ سوال سارے پوچھتے ہیں ویراد کولی بیٹر ہے نہیں چلے ہم جانا چاہیں گے نا آپ سے آپ کیونکہ دونوں کو ساتھ چیلے ہیں سچن ڈلکر سچن ڈلکر ہے وہ بہت مطلب ربدا بنایا ایسا آدمی ہے جن کو دیکھ کے پورا دیش پریریت ہو گیا کہ یار کریکٹر بننا ہے اور جو لگیسی انہوں نے چھوڑی وہ ویراد کولی نے پکڑی ہے اب ویراد کولی بننا چاہتے ہیں سارے سو دے اف ڈان آؤٹسٹینڈنگ جوب مطلب ایس ایک کرکٹر جو مطلب لوگوں کو پریریت کیا گی یار ان کے جیسا بننا ہے سو اس کو میں تھوڑا اور سمپلی فائق کر دیتا ہوں کہ ہمارے بابر آزم بھی ہیس ڈوئنگ ونڈر آپ ان کا بھی کمپیریزن مت کریے پھر بھی آپ کو دکھنے میں چلے کون اچھا لگتا ہے بابر آزم یا ویراد کولی ویراد کولی تو بہت اوپر ہے بابر سے دیکھیں میری نظر میں آپ ان کے ریکارڈ دیکھئے آپ ان کے جو ویراد کولی تو بابر بہت اچھے کلارڈی ہیں اور ان دونوں کا کمپیریزن مت کریے ویراد کولی نا آپ دیکھیں گے ان کا گراف جو ہے بہت اوپر گیا ہے بابر ابھی اس طرف چل رہے ہیں تو اٹل ٹیک لڈا ٹائم فور ہم تو ریچ تیر بہت کابلیت ہے بندے میں اچھا پاسیشن ہے ہم کمپیریزن چھوڑتے ہیں جو ینگ بچے آنا چاہ رہے ہیں کرکٹنگ کی فیل میں ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا جو ینگ بچے آنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کے لیے میسیج یہ ہی ہے میند کریں اور یقین رکھیں اپنے کابلیت پہ اور ضرور اچھے دن جو ہے وہ آئیں گے اور یہ ہی میں کہنا چاہوں گا بس میند ہی ہر چیز کا توڑ ہے پاکستانی شائکین آپ کو سن رہے ہیں اور یہ بڑی خوائش تھی کافی لوگوں کی کہ آپ کا انٹریو بھی کیا جائے ہمارے شائکین کے لیے کو میسیج دینا چاہے بس یہی کہیں جی کہ آپ یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے آپ خوش رہیں سلامت رہیں اور ایک دوسرے سے جب باتیں ہوتی ہیں تو اس میں آپ گالی گلوچ نہ کریں کیونکہ ٹویٹر پہ یہ نیا ٹرینڈ بنا ہے حلوس رکھیں حلوس سے ملیں کیونکہ پیار جو پیار ہے وہ بنا رہنا چاہیے چلیے آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی ہم نے آپ سے نہیں کرنی بڑ ایک دوسرے کو دنیا کی نظر میں یا پھر ہم اپنی نظر میں ایسا نہ بنا لیں کہ ان سے بات ہی نہیں کرنی ٹھیک ہے بہت شکریہ پا جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا اگر آپ کو بہت شکریہ ناظرین آپ نے بڑی دوازست گفت کو سنی ہر وزن پا جی کی انشاءاللہ آپ سے نیکس پیشو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ